ہریپور پاک آسٹیہ فاکفولی یونیسٹی میں ڈیپارٹمنٹ آف فارما سیٹیکل سائنس کے زیر اتمام ایک روزہ بین رقوامی سیمپیزم کا انعقاد کیا گیا سیمپیزم کا مقصد جان بچانے والی اجویات کے موزر سرات کے بارے میں اگائی فرام کرنا تھی اس موقع پر پروڈیکٹ ڈریکٹر ڈاکٹر ناصر علی خان ڈریکٹر اسٹیبلشمنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشید ڈاکٹر رزوان الدین احمد ڈاکٹر مدیہ ملک ڈاکٹر عزر حسین ڈاکٹر آیاز کیانی و دیگن نے سیمپیزم کے شرکا کو ادارے کے اگراز و مقاصد اور اہمیت کے بارے میں تفصیلی طور پر اگاہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کس طرح دواء کی مذر اثر سامنے آتے ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے کس طرح دواء اور اس کے مذر اثر کو تشخیص کیا جائے اس کو پیونٹ کیا جائے یہ میرا کام ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں میں مشکور ہوں یہاں کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر آنے کا کیے ہیں ہم بڑے خوش ہیں کہ پاک آسٹی ارفاک رسولے نے اس سبجیکٹ کے اوپر سب کو اکٹھا کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ اس کام کو اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی پاکستان میں ہونے والے ضروری کام ہے اس کے اوپر ایک لیڈ آرگنزیشن کے طور پر کام کرے گی آج ادویات کی سیفٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا ہے جس کے اندر جو ہمارے سپیکرز تھے جو کہ ایک سپیکر ہمارے امریکہ سے تطریف لائے تھے اور باقی تین سپیکر ہمارے مختلف شیروں سے آئے تھے انہوں نے ادویات کی کس طریقے سے ان کو ہم ان کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم عام لوگوں کو بچا سکتے ہیں ہمارے جو سپیکر تھے انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ادویات کے استعمال کو محفوظ بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی فارماسوٹیکل مارکٹ ہے ہمارے ملک کے اندر جو کہ ادویات بناتی ہیں اور پاکستان کی جو ستر فیصد ادویات کی ضروریات ہیں یہ انڈسٹی پوری کرتی ہے آج یہاں پر یہ انٹرنیشنل سمپوزیوم کا انعقاد کیا گیا پروفیسر ڈاکٹر عزر حسین کی سرپرستی میں اور اس کا مقصد تھا کہ ادویات کے مذہر اثرات سے لوگوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور فارمیکو ویجلنس کی اس میں کیا سگنیفیکنس ہے اور اس ایونڈ میں ہمیں مختلف فیلڈ سے لوگوں نے جوائن کیا جس میں ڈراغ انسپیکٹرز، ہسپیٹل فارماسز، ڈراغ ریگلیٹری آثورٹی اور پاکستان کے لوگ شامل تھے سمپوزیوم کے اقتدام پر ڈاکٹر عامنا سہیڈ، اسسٹنٹ پروفیسر فارمیسی ڈپارمنٹ نے سمپوزیوم کے تشریف لانے والوں کا اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا آخر میں مہمانوں میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی تقصیل تھے